پی ایم موڈی پر ویوادت بیان سے بھارت اور مالدیو کے رشتوں میں درار پیدا ہو گئی ہے یہ ویواد مالدیو پر کافی بھاری پڑتا دکھ رہا ہے اس بیچ مالدیو کے راشتے پرتی مویزو چین کے دورے پر ہے دورے کے دوران مویزو نے چین سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چینی پریٹک مالدیو گھومنے آئیں وہی مویزو یہ اپیل کیوں کر رہے ہیں آج ہم اس پر چرچہ کریں گے نمسکار میں اومنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرفاس کا ڈیجیٹل پلیٹفورم پی ایم موڈی پر ٹپنی کرنا مالدیو کو کافی مہنگا پڑ رہا ہے کیونکہ بھارت سے بھاری سنکھیا میں ٹیوریزم مالدیو جاتے ہیں اور وہاں کی ارتھ ویوستہ ٹیوریزم کافی زیادہ نربھر ہے اس ویواد کے بعد بھارتی نے مالدیو کو بوائکوٹ کر دیا ہے بھارت کے علاوہ سب سے زیادہ روس اور چین کے لوگ مالدیو گھومنے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مالدیو اب چین سے گوہار لگا رہا ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ لوگ مالدیو گھومنے کے لیے بھیجے بھارت سے ویواد کے بعد چین دورے پر گئی داشترے پتی مویزو نے کہا ہے کہ چین ہمارے سب سے قریبی سیوگی اور وکاس ساجداروں میں سے ایک ہے کوویٹ سے پہلے ہی چین کے لوگ سب سے زیادہ مالدیو کا رکھ کرتے تھے میرا انرود ہے کہ ہم چین کی اس تھیتی کو پھر سے حاصل کر سکیں راسترپتی مویزو نے چین کی بیلٹ اینڈ روڈ پریوجنا کی سرحانہ بھی کی ہے ساتھ ہی اس میں شامل ہونے کی اچھا بھی جتائی ہے اس کے ساتھ ہی دونوں دیشوں کے ہند ماہ ساغر پر پچاس میلین ایمیریکی ڈالر کی پریوجنا پر ہستاکشر کیے ہیں جس سے پریٹن شیط کا وکست ہو سکے مویزو کی یہ اپیل ایسے وقت میں آئی ہے جب بھارتیوں دوارہ مالدیو پیوریزم کا بہشکار کیا جا رہا ہے بھارت کے کئی سیلیبریٹی بیتے دو دنوں میں سوشل میڈیا پر مالدیو کی بجائے لکشدیب گھومنے کی اپیل کر رہے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مویزو کی اس اپیل سے کیا چین ان کا ساتھ دے گا